انڈیا نے دی انگلینڈ کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شکست اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا میں کیسے بنائے جاتے ہیں کرکٹ پروڈکٹ اور پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں جناب ڈی ایس بی پکٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شاہزے والی اور کل ہونے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں انڈیا نے انگلینڈ کو کوئی موقع ہی نہیں دیا اور بہ آسانی میچ فنش کیا کپتان ویراد کولی نے جبکہ میچ بنایا انڈیا بولرز نے اور پھر سونے پہ سوہاگا ڈیبیٹر اشان کشن کی چپپن رنس کی شاندار انگلز نے مزہی میچ کا دو بالا کر دیا جناب احمد آباد کے مہچارہ سٹیڈیم میں یہ میچ کلانا ہے جس میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی انڈیا ان کو بیٹنگ کی دعوت دی دی اور انڈیا ٹیم نے انگلینڈ کو رسٹرک کیا اور پھر بہ آسانی یہ سکول چیز کر لیا تو جناب انڈیا ٹیم چیزن میں تو ہمیشہ سپیشل ہی ہے اور یہ انہوں نے کل ایک بات پھٹ سے پروف کیا لیکن یہاں پر میں بات کھوڑی سی ڈیفرنٹ کروں گا یہاں پر میں بات کروں گا انڈیا سیسٹم کی اور سب سے پہلے میں یہ بات کلیر کرنا چاہوں کہ ام نوٹ اگینسٹ پاکستان ام دو بیری مچ پیشنیٹ فین آف پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ is always priority for us لیکن دوسری جگہ اگر ہم کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے تو پھر ہم اس کی نشان دہی کرتے ہیں کہ یہ کام پاکستان کرکٹ میں لی ہونا چاہیے اشان کشن اور سوریا کمار یادر دو ایسے ینگسٹرز جنہوں نے ڈیبیو کیا انڈیا کے لیے کل اور ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں پہلے اشان کشن کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کیا ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو نائنٹی فائیف ٹی ٹوینٹی میچز وہ کھیل چکے ہیں بڑا امپیکٹفل وہ پرفارم کرتے رہے ہیں ممبائی انڈینز کے لیے آئی پیل میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کا فرس کلاس کا بھی اچھا ایکسپیڈنس ہے سیونٹی آٹ فرس کلاس میچز کھیل چکے ہیں لیسٹ کے میچز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کو موقع دیا ڈائریکٹ آئی پیل کی ایک دو انیس کی بیس پر موقع نہیں دیا یہ تو ہم بات کرنا ہے اشان کشن کی جنہوں نے اپنے آپ کو کل پروف کیا اب آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں سوریا کمار یادف کی جن کو کل پیٹنگ کا موقع نہیں ملا ایک سو ستر ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میچز وہ کھیل چکے ہیں فرس کلاس میچز کی تعداد آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تعداد دیکھیں کہ لیسٹ ہے میچز کی اتنے ساتھ سے کنسسٹنٹی پرفارم کریں کبھی کے گیار کے لیے کبھی ممبائی انڈینز کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمز کے لیے وہ اب جا کے موقع ملا انٹرنیشنل میں مطلب وہ اپنے پروڈک کو پکنے دیتے ہیں پروڈک کو ہر طرح کی کرکٹ کھلاتے ہیں انہیں اے ٹیم میں ٹورز پر بھیجتے ہیں انہیں دیگر ممالک میں ٹورز پر بھیجتے ہیں انہیں آئی پیل کھلاتے ہیں لگتار ایک سیزن نہیں دو سیزن نہیں پھلکہ چار پانچ سیزن اس کے بعد ان کی انٹرنیشنل میں باری آتی ہے اس کے برقس ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں عبداللہ شفیق کے سٹیٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک وز کلاس میچ ایک لسٹے میچ اور تیرا ٹی ٹونٹی میچز یہ تو پھر عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی زیادتی ہے یہ تو پھر عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی انجسٹس ہے اگر اتنی جلدی آپ انہیں تھرو کر دیں گے انٹرنیشنل پرکیٹ میں آرز روٹ ٹی ٹونٹی میں اچھا کر رہے ہیں لیکن ساتھ وز کلاس میچز یا پھر تین یا چار فس بلکہ تین فس کلاس میچز اور آپ ان کو پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ میں رکھتے ہیں شانواز دھانی میرے علاقے کے ہیں میرے بڑے فیوریٹ بھی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنا پیشن شوکیا اس علاقے سے کوئی بولن نہیں آیا لیکن اگر آپ ان کے سٹیٹس دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا ساتھ یا آٹھ فس کلاس میچز سیزن پرفارمر کہاں ہیں سیزن پرفارمرز کو ہم موقع کیوں نہیں دے رہے ہم کیوں نہیں ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ایسی پروڈکٹ بنائیں کہ جو جب انٹرنیشنل پرکٹ میں جائے تو انہیں زیادہ ڈیفرنس فیل نہ ہو وہ ایسی لی اس پریشر کو کوپ کر سکیں یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے یہ چیزیں ہماری مانجمنٹ کو سوچنی ہے یہ چیزیں ہمارے سلیکٹرز کو سوچنی ہے واشنٹن سندر جب آئے تھے انہوں نے کتنے میچز کھیلے ہوئے تھے شاتر اور تھاپر نے کتنے میچز کھیلے ہوئے تھے یہ ایک تمام ڈیفرنس ہمیں نظر آرہا ہے اور یہی سے پتہ لگ رہا ہے دو ایسے کنٹریز جو کہ آپس میں پڑوسی ہیں لیکن کتنا ڈیفرنس ہے پاکستان کرکٹ is the priority for us پاکستان کرکٹ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بھی اگر کچھ اچھا پڑوسیوس اٹاپ کر سکتی ہے تو اٹاپ کرنا چاہیے because there is always room for improvement کل کے میچ کی دوبارہ سے باپ کرتے ہیں جناب انگلینڈ کے بالرز نے بڑی بچی بچی بالرز کی انڈیا کے بالرز نے slower one پر ٹیکل کیا انڈیا انڈیا بیٹسمنوں کو اور آؤٹسائٹ آؤٹسٹم وہ بالرز کو بچ کرتے رہے انگلین بیٹس کو کوئی موقع ہی نہیں دے رہتے ہاپ کھولنے کا حالانکہ بہت زیادہ ٹرائی کیا انگلینڈ بیٹسمنوں نے لیکن انہیں کوئی موقع نہیں ملا اس کے برکس اگر ہم انگلینڈ کی والنگ دیکھیں wavered بالنگ تھی clueless بالنگ تھی pace کو vary نہیں کر پا رہے تھے slow bounces کر رہے تھے تو وہ wide ہو رہے تھے pace بالنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وکٹ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس وکٹ کا نیچر کیا ہے اس وکٹ پر کس طرح کی بالنگ کرنی ہے یا اس وکٹ پر ہم کیسے useful ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اوین مارگن کو دیکھنی ہے ٹھیک اپنیش آپ کے مطلب بھی نہیں لیکن پہلے میں اپنے پر انڈیا کے مطلب کی بھی نہیں تھی تو کائنڈلی اس چیز پہ گوھر کریں اور اپنی سٹریٹیجی بنایں ان کے اوچ اور وہ بھی اس چیزے دیکھ رہے ہوگے نوٹس کر رہے ہوں گے اور انگلین کے بولرز کے پاس اب اتنا ایکسپیرینس ہو رہے کہ وہ اس چیز کو کوپ اپ کر سکے جانا آگے بھی آئیں گے آپ سے صحیح سے باپ کرتے نہیں